بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چارو ٹیکنالوجز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ عرفہ آر بی آج ایک نئے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم پھر سے تشریف لائے ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے ورڈ نو ٹو بیکو ڈے ہر سال پوری دنیا میں اکتیس مئی کو ورڈ نو ٹو بیکو ڈے منایا جاتا ہے جس کا مقصد عوام کو تمباکو نوشی کی تباہ کاریوں سے آگاہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ انسانی صحت کو ہونے والے نقصان سے متعلق شعور پیدا کرنا ہے ورڈ ہیلت آرگنائزیشن کے مطابق ہر سال تقریباً ایک کروڑ افراد اس کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ساٹھ فیصہ دفراد ایسے ہیں جو تمباکو نوشی سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف تیس فیصہ دفراد ایسے ہیں جو کہ اس سے چھٹکارہ حاصل کر لیتے ہیں اس موضوع پر مزید گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں انتہائی موجود گیسٹ موجود ہیں دونوں ڈاکٹرز ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نورز امان رفیق صاحب آپ ڈرگز اینڈ سگریٹ ٹریٹمنٹ سپیشلیسٹ ہیں اس کے علاوہ ڈرگ سروے سپیشلیسٹ ہیں افغانستان میں آپ کے نیا نیپال ملائشیا تھائیلینڈ اور دوسرے مختلف امالک میں ڈرگز سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کام کر چکے ہیں ہمارے دوسرے محترم گیسٹ ہیں ڈاکٹر ترنویر ارشر صاحب آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اور ایم ڈی یو ایس اے میڈیکل سپیشلیسٹ ہیں اس کے علاوہ برازیل امریکہ برطانیہ یورپ اور مختلف ملکوں میں ڈبلی و ایچو کے ساتھ کام کر چکے ہیں السلام علیکم صاحب سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہوں گی اور آپ دونوں کی تشریف آبی کا بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ڈاکٹر تنویر میں آپ سے سٹارٹ کروں گی ان میں نو عمر افراد جو ہیں ان میں یہ ڈرگز جو ہیں وہ کیوں بڑھتا جا رہے ہیں سیگرٹ نوشی سپیشلی جو ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ و فال تو تھاکیو سو مچ کہ آپ نے انوائیٹ کیا اور اتنے اچھے ٹاپک اور موضوع کو سلیکٹ کیا میں جتنے بھی ہمارے بیوز ہیں اور ہمارے سپریڈ فارم کے تھوں میں لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں ہمارے دور دراز کے جو ملنے والے لوگوں میں تو وہ ان کی سوال کرتے ہوتے تھے ہمارے سٹوڈنٹ لائف میں کہ ڈاکٹر کو کیسے پتا چلتا ہے کہ مریض کو کیا پراؤگرم ہے تو میں ابھی گھاڑی میں آ رہا تھا چونکہ سار نے مجھے جب کہا تو میں نے ایسے میں آتے ہوئی یہ خیال آیا وہ آج سے کوئی دس بیس سار پر آنا تو میں نے یہ سوچا کہ آج ایک سپیسیفک ڈے کے اوپر مشتبو کرنی ہے تو کیوں نہ ہو کہ لوگوں کو ڈاکٹر کا مطلب سمجھا ہے پہلے ہم کو یہ پتا چلے کہ ڈاکٹر جب بن جاتا ہے تو پھر اس کی فیلنگز یا باقی چیزیں کیوں بڑھ جاتی ہیں تو فرسٹ آف آل ڈاکٹر جو ہے جیسے ہم ڈی او سی ٹی او آر ہم ڈاکٹر لکھتے ہیں تو ڈی سے جو بیسکلی ڈی سٹینڈ کرتا ہے ڈیپ فیلنگ کو کہ ڈاکٹر جو ہے وہ سامنے والے کی ڈیپ فیلنگ کو سمجھنا ہوتا ہے اسی طرح جب ہم اس کے آگے ہم او کو کرتے ہیں تو او بیسکلی سٹینڈ کرتا ہے کہ اوپن مائنڈ ہوتا ہے پھر اسی طرح جب ہم ٹی پہ آتے ہیں تو وہ ٹرینڈ ہینڈ کو کرتا ہے اسی طرح او جو نا اوپزرگ آئیز بھی ڈاکٹر کو دیتا ہے کہ اس کی آنکھیں جو نا وہ اوپزرگ کرتے ہیں اسی طرح جب ہم سی پہ جاتے ہیں تو کلنگ ہارٹ کہ اس کے پاس ایک دل ہوتا ہے پھر ہم اسی طرح جب نیچے جاتے ہیں تو پھر ہم آر پہ جب پہنچتے ہیں تو اسی طرح ریل میں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر وہ ایک آپ کی ڈیپ فیلنگ کو بھی جانتا ہے اور اس کی اوپزرگ آئیز بھی اللہ نے دیئی ہیں ٹرینڈ ہاتھ بھی دیئے ہوئے ہیں اس کو اللہ نے اوپن مائنڈڈ بھی رکھا ہوا ہے اور پھر جو ہے وہ آپ کی اندر کی ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے اور انڈ پہ اللہ نے اس کو اتنی ہے ایک نرم دل انسان اسی نرم دلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی اس پیلیٹ فارم پہ جو آج آپ کا ٹوپک ہے کہ ہم انسانوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ طباکو نوشی کا دے ہو یا کوئی بھی دن ہو کیونکہ انٹرنیشنل سوسائیٹیز جو ہوتی ہیں انہوں کا یہ دن بنانے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے اندر آدھا ہی پیدا کرنا ہوتا ہے ان کو شعور دینا ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ کئی تو یہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو علم نہیں ہے کئی ایسے ان کے پاس ایکسٹرہ علم ہے اور کئی ایسے ہیں جو من کچھ سمجھنا نہیں چاہتے کئی ایسے بہت زیادہ سمجھے ہوئے ہیں تو ہمارا یہ پیغام سب کے لیے ہے کہ اپنی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور خوبصورت اللہ نے آپ کو جسم دیا ہاتھ دیئے پان دیئے بوڈی دی پھر آپ کا پورا ایک فیملی کا نیٹورک بنایا جب آپ کسی بھی طرح کی سموکن کرتے ہیں آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں آپ اپنے لنگز کے اندر کس طرح پریشر ڈویلپ کرتے ہیں اب لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کہ سموکنگ کا کیا لنک ہے ہماری صحت کے ساتھ جو آپسیجن ہوتی ہے وہ ڈریکٹلی آپ کو جب آپ انہیل کرتے ہیں وہ آپ کے پلومنری سسٹم میں آتی ہیں لیکن جو آپ کی ایچ بی کا لیول ہوتا ہے جس کو انہیومو گلو بن جاتے ہیں اس کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں آپسیجن ان کے ساتھ چبرتی ہے پھر وہ پوری بوڈی میں سرکولیٹ کرتے ہیں اسی طرح جب آپ کا جو سموکنگ والا بندہ ہوتا ہے جو سگرن نوشی کرتا ہے یا ہکا پیتا ہے یا شیشہ پیتا ہے کوئی کسی طرح کبھی منشاہ کرتا ہے جس میں اس کے لنگز انوالو ہوتے ہیں وہ اس کی جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے لہٰذا آج کے دن کے توصل سے ہمارے جتنی بھی آرڈینس ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے سرونڈے بھی بنینے والے لوگوں کے اوپر بھی رہن کریں بہت اچھی بات اور آپ نے ڈاکٹر کی بڑی اچھی ایکسپرینیشن کی ہے اور اب میں ڈاکٹر نور صاحب آپ سے پوچھتی ہوں کہ ہماری کالیجز اور یونیورسٹریوں میں یہ سگریٹ نوشی عام ہوتی جا رہی ہے ایسے جیسے اس کو فیشن سمجھا جا رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے ہم سوڈنٹس کو ویئر کریں کس طرح سے وہاں کالیجز اور یونیورسٹریز میں اس کو روکا جا سکیں اس میں سب سے ہماری جو بائیلوجیکل گرلپمنٹ اسے ہم کہتے ہیں جو ہمارا دماغ ہے یہ تقریباً مکمل طور پر جسے کہتے ہیں ڈولپ کرتے ہیں بیس سال کیونکہ پیل گل گئے اب ہمارے جو بچے ہیں خاص طور پر وہ اس چیز کو جب کسی دوست نے ایک سگریٹ بلا دیا اسے سگریٹ بیا اس کو کچھ اس طریقے کی فیلنگز شاید مجھے پنے ہیں اس کا جو پختہ ذہن میں کہ ناپختہ ذہن ہونے کی وجہ سے جو پری فرنڈل کارڈکس جو ایمارا جی بناٹرہ اس میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو دیئر وہ ڈوبامین کے ذریعے سے وہ اس کو ملڑا ہوتا ہے وہ ڈے فائی ڈے اس کا انکریز ہوتا ہے اور وہ آہستہ 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 اس کے حادی ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرا سگریٹ یہ بغیر گزار رہا ہے اور یہ وہ جو ڈائم ہے اس طلبہ جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ جب بھی سگریٹ کی بات ہوتی ہے کہ سموکنگ اس فرس ٹیپ ٹو اڈکشن آف اڈر ٹینس کیونکہ یہ سب کی باپ اس کو کہلیں یا جو بھی کہیں کہ تمام نشوں کا جو ہے یہ سب سے پہلا جو ہے نسٹیپ ٹی اور یہ پہلا قدم اٹھاتے ہوئے بچے جو ہے وہ یہ سوچتی نہیں ہیں کہ آگے ہم کیا کیا استعمال کرنا ہے آپ دیکھیں کہ یہ بہت سارے بچے آپ کو ملیں گے جن میں تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر جا رہے ہیں اور سگریٹ پیرے پیر آتے ہیں اور وہ جو کام کر رہے ہیں معمول کے جو ان کے کام ہیں ان کو دوبارہ سے کرنا شروع کرتے ہیں اور اثر وائز وہ اس کو کہتے ہیں نیکوٹین ڈیفیشنسی کی وجہ سے ان کے اندر جو تبدیلی ہیں ابھی اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے سگریٹ سے استعمال کرنا شروع کردے مجھے جو محسوس تھی اور کہلی نظر آنی شروع ہوتی ہے کام میں جب کام میں نظر آتا ہے وہ اس میں پتم ہو جاتا ہے تو آپ نے پوچھا کہ بچوں میں شعور دینے کے حوالے سے awareness دینے کے حوالے سے definitely یہ awareness تو ایک چیز ہے دوسری طرح یہ ہے کہ ان بچوں میں یہ feeling دینا کہ یہ وہ اپنا خود کا نقصان کر رہے ڈاٹساں نے پڑی امپورٹن بات کی کہ ٹوبیکو ہو یا شیشہ ہو یا جو بھی چیز وہ استعمال کر رہے ہیں وہ بیسیکلی وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے کہ ہم کس طرح چاہتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس کیلئے پاکستان ٹوبیکو پروڈیوسنگ کنٹری یہاں پہ جو ہمارے کے پی کے علاقے ہیں یا پہاڑی علاقوں میں تم باقوں کو بقیدہ فصل کے طور پر اگایا جاتا ہے حکومت تو جو اینب وہ پوشش کر رہی ہوتی ہے کہ جی لوگوں کو آدم نہ ہو لوگ استعمال نہ کریں اب سگرٹ کی ڈبیوں کی پرائسز سب سے زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہیں ٹیکس سب سے زیادہ اس پر لگ رہا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف کسپشن جو ہے وہ اسی حساب سے بڑھ رہی ہوتی ہے یہی بات ہے نا جی کہ وہ اور کچھ کریں نہ کریں سگرٹ کے لیے وہ پیسے ضرور گھونے گا کہیں نگی سے وہ کوئی اور چیز چھوڑ دے گا وہ شاید دوپیل کا کھانا بھی چھوڑ دے لیکن سگرٹ جو ہے نا جاتے ہوئے واپسی پہ جب میں یہ پارک سے گزرتی ہوں تو اتنے زیادہ سگرٹ پڑے ہوتے ہیں انتہا سے زیادہ کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں نے ایک اڈا بنایا ہوتا ہے سارے کٹھے مل کے بیٹ کے سگرٹ پی رہے ہیں اچھا سر اب میں آپ سے پوچھوں گی کیونکہ وہ آپ سے زیادہ زیادہ لیٹیڈ ہے آپ ایمیو بی ایس ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ سے تو کرونا وائرس جب آیا تھا تو اس کے حوالے سے میں پوچھوں گی کہ کرونا وائرس زائر ہے بلکل تو ختم نہیں ہوا تو جو سگرٹ پینے والے افراد ہیں ان کے اوپر کرونا وائرس کیس طرح سے ایفیکٹ کرتے ہیں کیا نورمل افراد سے زیادہ کرتے ہیں جی بلکل آپ نے صحیح کہ جیسے دیکھیں آپ کا جو پلمولاری سسٹم ہے جو آپ کا لنگز کا سسٹم ہے پھپنوں کا سسٹم ہے اس کے اوپر کوئی بھی ایکسٹر آرڈنری آپ پریشر ڈالیں گے ایک تو وہ پریشر ہے جو اللہ نے رکھا ہوا کہ آپ سانس لیتے ہیں باہر سے آپ آکسیجن انہیل کرتے ہیں کاربن ڈائی چھوڑ دیں جب آپ ایکسٹر آس سے کام لینا شروع کر دیں گے وہ سگرٹ کی صورت میں ہو ہکے کی صورت میں ہو شیشے کی صورت میں ہو فلیور کی صورت میں ہو یا ایکسٹر آرڈنری جو ہے وہ آپ اس کے اوپر جب پریشر ڈالیں گے تو آپ کے لنگز متاثر ہوتے ہیں اب جب آپ نے بات کی کووڑ کی کووڑ میں کیا تھا کہ کووڑ بھی جا کے ڈسٹرم کرتا تھا آپ کے جتنا بھی لنگز کا جو سسٹم ہے آپ کی سانس کی نالیاں ہیں تو آپ کے جب اس ایریا کو جاگے وہ ڈسٹرمز پیدا کرتا تو سانس میں جتن ہوتی ہے آپسیجن کا لیول باڈی میں کم ہو جاتا ہے جب اوکسیجن کا لیول کم ہوتا تو آپ کی ایمیورٹی ایٹومیٹکی دیجیو ہے وہ ڈان ہو جاتی ہے اور بندہ ایٹومیٹکی دیفرنٹ ڈیزیز میں آگے کنمان ہوتا جاتا ہے وہ بندے جو سگرٹ نوشی کرتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو دکھا دے رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہتے ہیں کہ میں تو سادہ سگرٹ پی رہا ہوں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ہمیں بھی کئی آگے کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا فلان ڈاکٹر بھی پیتا ہے تو ہم نے کہا ہم نے کب آپ کو گرانٹی دی ہے کہ ڈاکٹر کوئی نہیں پیتا اگر سو میں سے کوئی ایک دو بندے پیتے بھی ہوں گے تو وہ کی اپنی ایک ایڈکشن ہے ہم اس کو بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ اچھا کام کر لے اگر کوئی ڈاکٹر ہاتھ میں سگرٹ پکڑ کے اور وہ کسی سموکر کو یہ کہہ کہ سگرٹ پینا اچھا عمل ہے تو کیا دنیا اس کو مانے گی نہیں مانے گی اس کے ایفیکٹ جو ہیں وہ ریل ایفیکٹ وہی رہیں گے جو کہ باقی انسانوں کے ساتھ ہم وہ ڈاکٹر کے ساتھ بھی ہوں گے آپ ڈاکٹر بھی ایک انسان ہے اگر وہ کوئی اس طرح کا کش لگاتا ہے کوئی سگرٹ لیتا ہے تو وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے لہٰذا ہر برا کام برا ہے وہ کوئی بھی کرے وہ آپ کسی پاک جگہ پر کھڑے ہو کے لئے تب بھی برا ہے وہ آپ کسی پاک کے بار کریں تب بھی پورا آپ سگرٹ جو ہے نا رکشے میں بیٹھ کے پیئیں تب بھی غلط ہے آپ پرادو میں بیٹھ کے پیئیں تب بھی غلط ہے آپ ایروپلین کے قریق پیئیں تب بھی غلط ہے یہ کام غلط ہے اور وہ غلط ہے اور سموکر کے جو کہ لنگز لیک ہوتے ہیں اس لئے کووڑ ہو یا کوئی بھی وائرل انفیکشن ہو اس میں وہ جلدی قبر ہوتا ہے اس طرح اس کی ڈزیز جو ہے وہ پکڑنے کی چانسز بڑھ جاتا ہے جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا جو ہے لنگز کا سسٹم جو زیادہ یوز ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ ویک ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ دھوان بھی تو لنگز کے اندر جاتا ہے جی میں ایسے سمجھئے کہ یہ جو لنگز ہے نا یہ ململ کا کپڑا آپ نے دیکھا ہوتا ہے یہ ململ کے کپڑے کی طرح ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ میرا ایک پنجہ یہاں پہ ہم ململ کا کپڑا لے بیٹھ گئے اور اوپر سے دھوان چھوڑتے جائیں تو وہ دھوان اس کو ایک وقت تک تو کراسنگ کرے گا اس کے بعد ایک وقت آئے گا وہ گلوکیج ہو جائے گا جب وہ گلوکیج ہوگی تو آپسیجن کا وہ لیبل جو میری بوڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو پورا نہیں ملے گا تو وہ پھر آپ کا سارے کا سارا جو بوڈی کا سسٹم ہے وہ ڈسٹرپ ہوگا اس میں آپ کے لنگز بھی ہوں گے آپ کے فکروں کا نظام بھی چلے گا آپ کا نظام میں انہزام بھی خراب ہوگا چونکہ جب آپ کے بوڈی سیل کو پروپر آکسیجن ہی نہیں ملے گی آپ کی بلڈ سرکولیشن بھی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگرٹ کی ربیو کے اوپر آج کل گنگرین کی فوٹو لگی ہے آپ کا پاؤں گلا ہوگا ہاتھ گلا ہو اب کومن سنس کی بات ہے کہ کوئی عام انپر بندہ جب وہ ڈبی دیکھے گا سگرٹ تو میں موہ سے پی جاؤں تو میرے پاؤں میں جا کے انفیکشن کیسے ہو رہا ہے تو ان کو سمجھانے کے لیے کہ جب آپ کی بوڈی میں آکسیجن کا لیول کم ہوگا اور بلڈ سرکولیشن جو آپ کے بریک ہو رہے ہیں جو حصہ میرا دل سے جتنا زیادہ دور ہے وہاں پہ اتنی سرکولیشن سلو ہے اسی طرح میرے پاؤں آ رہا تھے اب جب میں نے جس کو فیسیکل ایکٹیوٹی میں انگیج کر کے اپنے ہاتھوں اور پاؤں تک جو میرے بلڈ سرکولیشن پہنچانی ہے اور اس میں آکسیجن پہنچے گی آکسیجن تب پہنچے گی جب میں سگرٹ نہیں پیلتا ہوں گا میرے پیپنے پروپر کام کر رہے ہوں گے اور مجھے باہر سے آکسیجن پروپر ملے گا پھر وہ میرے ایچ بی کے لیول کے ساتھ مل کے پورے خون کے ساتھ سرکولیٹ کرے گا اور میری بوڈی کے ہر حصے میں خون جائے گا جہاں خون نہیں جائے گا وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ اس کو ہم نیروپیٹھ ہی کہتے ہیں کہ آپ کی بریگ وینز یا بریگ سیل تک وہاں پہ جب آپ سیئر کا لیول نہیں پہنچتا بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتی تو وہ حصہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا جب وہ ڈیڈ ہوتا ہے بلڈ کی سپلائی وہاں ختم ہو جاتی ہے اور وہاں پہ زکم بنتے وہ ڈلنا شروع ہو جاتا وہ گنگرین میں تنورڈ ہوتا ہے اور گنگرین اینڈ پہ پھر آپ کو کاٹنی پڑا ہے اس کی امپوٹیشن ہے اپنا پہ آپ دیکھیں آپ تمی کے مریض بن جائیں گے آپ کو الرجی ہو جائے گی سانس کے مسئلے شروع ہوں گے سانس اکھڑنا شروع ہو جائے گا ٹھنڈ اپسیلیں آنا شروع ہوں گے بلڈ میں شروع ہو جائیں گے آپ کو دل کا ڈیب ہو بھاگ مل جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے اور بوڈی کس طرح سے افیکٹ ہوتی مطلب بوڈی میں اور کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس میں صرف سگرنڈ نوشی کے اوپر چونکہ آج کا ہمارا ٹوپک سگرنڈ نوشی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پروپر اسی کو اس کے ساتھ کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں نمبر ایک جب آپ کی چسٹ پلوک ہوگی تو آپ ایٹومیٹکلی سمجھیں کہ آپ کے دل کا مسئلہ ہوگا جب آپ کو دل کا مسئلہ ہوگا تو ایٹومیٹکلی آپ سمجھیں آپ کو گردوں کا مسئلہ ہر حال میں ہوگا کیونکہ یہ آپ پاس میں ان کا جنکشن ہے دل جو ہے وہ بلڈ کھینچے گا پھر وہ پروپر گردوں کو دے گا گردے جو ہے اور اس کو فیلٹر کر کے دوبارہ دل کو دے گے تو یہ ایک نظام ہے پورا تو جیسے ہی آپ کے چونکہ پرمولاری سسٹم جاری چھاتی کے اوپر آپ کے جماؤ آئے گا یا چھاتی میں آپ کے سگرٹ پینے کی وجہ سے جمعہ جمعے گا سانس لینے میں دکت ہوگی تو اسی طرح دل کو کام کرنے میں بھی دکت ہو جیسے آپ کی چھسٹ ملوک ہوگی چھسٹ کے پر وزن فید ہوگا یا چھسٹ میں زیادہ آور لوڈڈ ہوگا وہ سگرٹ کی صورت میں ہو کسی بھی طرح کا کوئی بھی نشہ جو ایکسٹر آرڈنری آپ اپنی بوڈی میں انہیل کرنا ہے وہ آپ کی چھسٹ کو ڈیمیج کرے گا جب آپ کی چھسٹ ڈیمیج ہوگی تو آپ کا ہارٹ ایٹومیٹکلی ڈیمیج ہوگا جب آپ کے ہارٹ کا مسئلہ ہوگا ایٹومیٹکلی گرتوں کا مسئلہ ہوگا گرتوں کا مسئلہ ہوگا تو ایٹومیٹکلی آپ کا میردہ جگر یہ ہر چیز کیونکہ پوری فیلٹریشن ہے میرا یہ جو پیٹ ہے نا جس کو ہم سینٹر آبیسٹی یہ کہتے ہیں اگر آپ کا پیٹ زیادہ نکل تو اس کو ہم کہتے ہیں سینٹر آبیسٹی اب یہاں پہ جب ہوتی تو میرے پیٹ کے اندر سے 35 قسم کے ہارمون جو ہیں وہ پروڈیکشن کے ان کی ہوتی ہے اور انہوں نے خود کچھ جیکتیں پہنی ہوتی ہے پھر وہ حملہ کرتے ہیں آپ کے بردوں پہ آپ کی تیلی پہ آپ کے میدے پہ آپ کے جگر پہ آپ کے سٹائن کے اوپر آپ کے کڈنی کے اوپر آپ کے ہارٹ کے اوپر تو جب آپ کی چسٹ کے اوپر نوڑ بنے گا تو آپ سموکیں تو ایٹومیٹکلی پوری گوٹی کا نظام کرا ہوگا بہت اچھے طریقے سے سارا آپ نے ایکسپلین کیا ایک تو ہے وہ جو سیگرٹ پی رہے اس کے بارے میں دار ساہ نے بہت یہ چلاتا ہے لیکن ایک ہے پیسیف سموکر کہ آپ کے آس پاس کوئی شخص جو ہے وہ سیگرٹ پی ہے وہ بھی اتنا ہی قدرناک ہے ہم سب کے لیے جتنا کہ سیگرٹ پینے والے ہیں تو اس میں جو پیسیف سموکرز ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جو ہم کہتے ہیں کہ جی پوری جگہ پہ آپ کے جیسے پارٹ کی پارٹ کی سیگرٹ پی دے رہے ہیں کافی بڑھ نظر آتے ہیں سیگرٹ کے اور اس طرح سے تو وہاں پہ لوگ جو سیگرٹ پیتے ہیں وہ جو فضاء میں وہاں پھیل آ رہے ہیں وہ بھی اتنا ہی قدرناک ہے جتنا کہ ہم دیریکٹ سیگرٹ دے گیسے پارٹیں تو اس چیز کو بھی بہت دھیان میں رکھتے ہیں کہ ہم صرف یہاں تک نہ رہیں اور اس سے آگے بھی دیکھیں کیونکہ اس طرح سے سر کی بات سر ہے کہ سیگرٹ پینے والا جو بند ہے اس کو آٹو امیون ڈیزیز بھی ہو جائے آٹو امیون ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے موہ کے اندر چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں نیچے ساری انفیکشن پھیل جاتا ہے اور ان کی باڈی کے جو سیل ہوتے ہیں وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے موہ کے اندر چھالے بنیں گے اکثر مرید ہمارے پینیکل ٹرائل میں رکھتے ہیں وہ آکے کہتے ہیں میرے جنہاں اندر باہر میں جو بھی کھاتی ہوں یا کھاتا ہوں تو مجھے وہ لگتا ہے چھکتا ہے تو اب ہم جب اس کے موہ کا اندر سے مہینہ کرتے ہیں تو اس کا جو اندر سے میکووسہ ہوتا ہے اس کی ساری دیوارے اندر سے واہی دیوارے اچھالے بنائے اسی پر ہم کو گھلے کا کینسل بھی ہو سکتا ہے آپ کے دانت سارے متاثر ہوں گے یہ سارے کے سارے لوکسانہ سے ہوگی ہاں آج کل گینگری کی پیچڑ ہے میں جانپوڈ کی پیچڑ ہوں آسین مرکوا آسین ڈاکٹر صاحب آپ سے پوسنا چاہوں گی کہ آج کل جو ہے لیشہ کے مختلف طریقے آگے ہیں جیسے ای سگریٹ ہے آئیس ہے وہیپ ہے اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کریں اور پھر بتائیں کہ ہماری جوٹ وہ کیوں اٹریکٹ ہو رہی ہے اس کی طرح دیکھئے ڈیکھے ویپ کو ابھی گھر والوں نے جیس سمجھائے کہ وہ جو پتن آتے ہیں لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت ویب کاؤں لوگ کیا ہوتا ہے؟ بیپرٹس ٹھیک ہے؟ اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ الیکٹرونک سیگرٹس کے ذریعے اس کے اندر کوئی نہ بھی فلیور بلاتے ہیں جو کہ وہ پہلے شیشہ استعمال کرتے ہیں شیشہ پر کیونکہ بہن لگیا شیشہ اپن نہیں استعمال نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کیا شروع کیا کہ انہوں نے اس کے اندر مختلف شیئر جو اپنا فلیورز رہنا شکل کیے اور ان فلیورز میں بہت ساری ڈینجرس کیمیکلز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈیزائنڈ ڈرگز ڈیزائنڈ ڈرگز وہ ہیں جس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو درسہ بھی بتا رہے تھے نا ہوت کی بات کی انہوں نے رینل فیلیور کی بات کی لیور جو سب سے بڑا ہمارے جسم میں ریزروائر ہے جو ہمارے جسم کو جو ہے وہ اپنا کنٹرول کر رہے ہیں کیسے گھر آ رہے ہیں عام لفظوں میں بات کی جائے تو لیور ڈیمیج ہونے کے چانس سے بھی ڈے بائی ڈے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں آپ آپ دیکھیں بچوں میں پیٹی لیور کے بہت ساری پر ساری بچوں میں آپ سیروسز کی طرف بھی جانا شروع ہوگی میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں یہ ساری جو بیماریاں ہیں بسکلی یہ ویپ سے بھی ہوتی ہیں پاکستان میں ابھی تک آپ صرف دو سپوکنگ کے سائن کو آجے گا دیکھیں گے لیکن نو ویپنگ کی اجوانا نظر نہیں آئے گا لیکن آدمی سطح پر اس کو بیماری سمجھتے ہوئے اور اس کو ایک خطرہ سمجھتے ہوئے آپ بقاعدہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے ویپ ہی استعمال نہیں کرتے ہیں اور جہاں بہت رسٹرکٹ ہو گیا ہے اس کا بھی جرمانہ اتنا ہی وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے جتنا کہ سگرٹ یوز کرنے کا ہو رہا ہے اور سگرٹ کا جو ہے وہ اپن جگہ پہ بھی خاص مقصود کچھ جگہیں رکھی ہوئی ہیں انہوں میں جہاں پہ وہ پروپر جو ہے انہوں نے رکھا ہوئے کہ وہاں پہ اس کو پولیشن جو ہے زیادہ نہ ہو سکتا ہے تو یہ اس طریقے سے ہے بھی سکول کے بچے بھی بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں چھوٹے بچے بھی تو یہ ریلیٹڈ زہر ہے پیرنٹس کو کس طرح سے انفارن رہے ہیں پیرنٹس کو بتانا یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ انگاہی کے لئے آج یہ پروگرم کر رہے ہیں پیرنٹس کو تب ہی پتا چڑے گا جب اس چیز کا بتایا جائے گا اب بچوں کے پاس جو ہے وہ اپنے سکول میں جو بچے پڑتے ہیں ان کے بیگ میں ویپ پڑا ہو رہا ہے ویپ کی وہ پڑی ہوئی ہے تو وہ لے کے جا رہے ہیں بہت دین کو فکر نہیں اب بچے جو چار چھے اکٹھے ہو کے کہیں بھی ویپ کیوز کر رہے ہیں جب تک کہ بچوں کے بہت دین کو اس چیز کیا جو تباہی ہے اس کے بارے میں پتا نہیں چلے گا جب پہلی بات رہے ہیں کہ ہمارے موشکلی جو پیرنٹس کو بینجزوں پر ہی پڑتے ہیں کہ وہ بھی ایک پیرنٹس کو نالجج نہیں ہوگا ہم نے کیسے بتایا ہمارے پچے پاس کیا جیز ہے اب وہ لوگوں کہتے ہیں جی وہ کیا ہے جی کہ ایک چھوٹی سی چیز وہ استعمال کر رہا ہے اس میں ایک سپیرسی ڈبھی ہے وہ بھی لوگوں کو پتا چلنا شروع ہے وہ پتا چلنا شروع ہو گیا لوگوں کو لیکن ابھی تک اس کی تباہی کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہیں کہ اس سے کیا تباہی ہو سکتے ہیں آپ کے نالجج کے مطابق کس طبقہ کی افراد جائے ہیں وہ زیادہ سیگرٹ نوشی کر رہے ہیں ہر طبقہ سیگرٹ تو دیکھئے جب ایک مزدور ہے وہ شام میں پھٹے میں کام کرتے ہیں سارا دن شام کو جب وہ اکٹھے بیٹھے ہیں تو سورجوں نے سیگرٹ پینا شروع کر دیا اسی لیقے سے اگر ہم بات کریں اپنا بڑے دوسرے طبقہ کی تو یہ تقریباً ہر طبقہ دیکھئے نا آپ کے جب ہم کہتے ہیں ساٹھ سے ستر فیصد لوگ سیگرٹ پیتے ہیں تو اکمینج کہ ساٹھ سے ستر بہت بڑی ایک تعداد ہے اور ابھی ہم اس میں وہ فیمیلز کو کوئی نہیں کر رہے ہیں ہم تو میز کی بات کر رہے ہیں فیمیلز کا تو ہمارا ایک کانسیپ ہے نا کہ فیمیل سیگرٹ نہیں پیتی ہے لیکن آپ اگر کئی بیٹھ کے دیکھیں خاص طور پر اسلام بات ہویا ربے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہاں پر قواتین بھی بیٹھ کے سیگرٹ بھی رہی ہوگی تو ابھی ہم صرف تعداد دیکھیں مردوں بھی جب ہم قواتین کو بھی دیکھنا چروع کریں گے تو شاید یہ پرسنٹیج بھی بڑی گی نظر آ جائے گی اور اس طریقے صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ تمباکو نوشی سے کس طرح چھپکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے کیا آپ کے نالیج ہو ہے کہ حکومتی سطح پر کوئی ادارہ ہے اس حوالے سے اور نیجی سطح پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے جی آپ کا سوال بڑا دوباردست ہے جیسے سر نے بھی بات کی میں سر کی بات کو یہ پہ بڑھاتا ہوں کہ فی میل کا جو آنا ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے آپ رولر ایریا میں چلے جائیں سندھ کا رولر ایریا لے رہے ہیں اسی طرح آپ پنجاب کا کچھ ایریا لے رہے ہیں تو وہاں پہ عورتیں بھی آپ کو بھکا پیٹی نظر آتی ہیں جو فصلوں میں کام کرتی ہیں دیاتوں میں کام کرتی ہیں اسی طرح اگر آپ شہر میں آجائے تو شہر میں وہ سموکنگ کرتی ہیں نظر آتی ہیں لیکن آپ اس میں فرط یا کانٹنگ میں ہمارے لیے پرابلم کیوں ہوتی ہیں میں آپ کو اپنا کلینی پر ٹرائل بتاؤں کہ بی اینگ ڈاکٹر ہماری ایبزرویشن بہت زیادہ ہوتی ہے ایک پیشنٹ میرے پاس کانٹینیو آرہی تھی تو میرے سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو میں نے اس کی ہسٹری کو ٹرولنا شروع کیا کہ اس کا ایشو کیا ہے تو اس کے بیٹے کو میں نے ساتھ بٹھا رہا ہے میں نے کہا کہ اممہ کو قبض تو نہیں ہوتی اس میں کہا یہ ہوتی ہے تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کے گھر میں کوئی سیگرٹ تو نہیں پیتا تھا اس میں کہا اممہ خود پیتی ہے میں نے کہا کہ بھئی میں تو اس کو ججی نہیں کر پایا تو وہ چار سال سے میرے پاس آ رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سیگرٹ پیتی کیونکہ وہ پیتی بڑے طریقے سے وہ گھر میں چھوڑی سیگرٹ ایک تو پیتی تھی اس کے بعد اچھی طرح بڑچ وغیرہ کر کے کچھ بھول وغیرہ لگا کے تو ڈاکر کو نہیں پتا چلا یہ میری جیجمنٹ میں شاید تو ہوتی ہوگی تو اس طرح فیمیل بھی پیتی ہیں لیکن وہ اس طرح اوپن نہیں پیتی ہیں اوپن وہ پیتی ہیں جو ڈارمل ہیں ان کا مائنسٹ نہیں ہے یا وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے لیکن کچھ لوگ ہیں وہ پیتی ہیں گھر میں پیتی ہیں چھپا کے پیتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ٹکی ضرور ہیں اب اس سے ہم نے روکنا کیسے کسی بھی چیز بھی جب ہم اس کے اوپر زیادہ سختی کرتے ہیں وہ چیز زیادہ بڑھتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ سیگرٹ کے جیسے انہوں نے بھی ریٹ انکریز کی ہیں بہت زیادہ بڑھا ہے تو وہ کیوں نہ ہو کہ وہ جو کمپنیاں جو سیگرٹ پروڈیکشنز کر رہی ہیں بنا رہی ہیں ان کو کہیں کہ اس کے اندر وہ ہیلتھ والوں کو ساتھ انوالو کریں ساتھ جیسے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ انوالو کر کے اس کی فارمولیشن میں کچھ ایسی چینجنگ نہ آئے تاکہ لوگوں کو سٹپ پی سٹپ بیر کیا جا سکے اگر آپ اس نبی کو جیسے کہ پانچ سات سو کی نبی سیگرٹ اس کو آپ پانچ سو بھی بھی کر دیں گے جس نے پینی اس نے ہر ہار میں ٹی وہ چوری کر کے بھی پیئے گا کیونک اس کو اڈکشن ہے اب چائے آپ دیکھ لیں چائے بھی ایک اڈکشن ہے چائے ضرورت نہیں ہے آپ دو چار کپ سے زیادہ پیئیں آپ کی بوڈی انسولین ریزسٹین ہوتی ہے آپ شوگر کا مٹاپے کا شکار ہوتی ہیں چائے پیئے سے اور لیکن وہ لوگ نہیں چھوڑتے اگر نہ پیئے تو اس سے مریں گے نہیں زندگی ان کے احسان رہ گی اس طرح ہوا سگرٹ بھی اگر نہ لے ان کو ہوگا کچھ نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ایک اڈکشن ہے تو اڈکشن کے ایکسپرٹ جو کہ سا رہے ہیں تو اس لئے ان کو ساتھ ملا کے حکومت کو یہ چاہیے جیسے ہم ہیلتھ والم کو یہ مشورہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو بلکل بند نہ کریں اس کی فارمولیشن کو چینج کریں جس سے اس کو نقصان کم سے کام کریں سر آپ اس کا واقعی بتائیں کہ ادارے ہیں حکومت کی طرف سے یا نرجی سطح پر حکومت کے ادارے خاص طور پر سیکرٹ نوشی قدم کرنے کے لیے ساری بات ہیں یہ حکومت کے ادارے جگہ رہے ہیں تو وہ نفسیات جسے سیکیٹری کہتے ہیں سیکیٹری کے حوالے سے وارڈ ضرور موجود ہیں ان وارڈ میں بھی اگر نشاہ کرنے والے لوگ ہیں تو اس کو قدم کرنے کے حوالے سے ہیں اب اس کا اگر سب سے پہلے دیکھیں سیڈل کو چھوڑنے ہوتے ہیں تو ساٹھ فیصد اگر لوگ گیاں میں یوز کر رہے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ میں نے چھوڑنا ہے ان میں صرف 50% چھوڑ سکتے ہیں وہ زیادہ تر لوگ وہ بھی اپنی ویل پاور موٹیویٹ ہو کے کسی ریزن کی وجہ سے میں نے بہت سارے سپورنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ جب شادی ہوئی ان کی تو انہوں نے بات بھی چھوڑے کافی سارے لوگ جو ہے وہ سیکیٹر کیونکہ اس کی پیچھے موٹیویشن جو ہے وہ دیفنیٹلی شاید ان کی جو سپاوز ہے انہوں نے کہا کہ اب تم سیکیٹر مت دیا کرو یا اس طریقے سے تو اس نے سیکیٹر چھوڑ دیئے اس طریقے سے بہت سارے اور لوگ انوارمنٹل چینج ہوگی انوارمنٹل چینج ہوگی وہاں پہ محول کی تبدیلی کی وجہ سے وہاں پہ انہوں نے چھوڑ دیئے کچھ لوگ جو ہے وہ جو چھپ چھپ کے سیکیٹر پینے والے تھے کسی ایک ریزن کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ ان کے بات ہیں جو ہے یہ جو موٹیویشن ہے نا تو وہ جو تھیوری آف چینج کو ہم جو سامنے رکھتے ہیں تو موٹیویشن سب سے پہلے کہاں سے آتی ہے اس شخص کے لیے میں نے یہ چیز چھوڑ دیئے نمبر ٹو اس کے بعد جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے کہ میں نے کہاں سے اس کو چھوڑ کر رہا حاصل کرنا ہے تو آپ دنیا جہاں میں اس کے پیچز بھی آگئے ہیں سیگرٹ کی نیکوٹین پہ چھوڑنے کے لیے اس کے پیچز آگئے ہیں جو ٹری منس کے لیے ہیں سکس منس کے لیے ہیں وہ پیچ وہ لگوا لیتی ہیں اور وہ سیگرٹ آہستہ چھوڑتے جاتے ہیں جیسے ڈاڑھ صاحب نے کہا کہ اس کی کمپوزیشن کچھ ایسی کی جائے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں کہ لوگ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑنے کی طرح جائیں وہ پیچز جو ہے آپ آویلیبل ہیں مارکٹ میں لیکن وہ زیادہ تر جہاں پہ یوز ہو رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر جو ہے حکومت کے لیول پہ جہاں تک تعلق ہے حکومت ابھی سیگرٹ کی طرف اتنا سیریسلی نہیں نیری چیزوں کو جتنا کہ باقی منشیات کی جب ہم بات کرتے ہیں یا چند ایک میریسنز ہیں جس کو چھوڑنے کے لیے اس کے اوپر وہ بیادہ طور پہ اپنی رسٹکشنز رہائیں گے کہ یہ والی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرتے ہیں مطلب منشیات کی روک تھام کے لیے حکومت کے اقدامات ہیں ہیں لیکن سیگرٹ کے حوالے سے ابھی ان کا شاہد اتنا سیریسلی بس ایسے ہی ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ منشیات کی لوگ تھام کے لیے دعوات ہیں اس سے آگے خوش نہیں کی کامزم کیا جیسے یہ ایک جگہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پارکنگ منا ہے اور مینچے تو گاڑیاں نہیں سموکنگ منا ہے ابھی آپ انوارمنٹ کی بات کر رہے تھے جیسے انوارمنٹ ہوتا اس سے بھی تو انوارمنٹ سے میرے ذہن میں بات ہے کہ کرونا جیسے آیا تھا تو ابھی انوارمنٹ میں تھا تو اس سلسلے میں آپ کے طرف آپ کے پاس کوئی چیز جنہوں نے چھوڑنا چاہا کرونا کے دینوں میں جی پرکل ایسے ہوتا تھا کہ جو بندے جن کے میں نے تو چونکہ ایک امرجنسی نافذ تھی اور ہم نے تو اس میں ڈیل کیا ہے پروپر خود کو سٹفر بھی کیا تو کووڈ میں تو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے بندے آتے تھے وہ کرتے تھے کہ سب کچھ لے لیں ایک سانس دلواتے تھے کیونکہ تب یہ پتہ چلا کہ اوکسیجن اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے تو اس وقت پھر ہم نے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ بھئی آپ گراؤنڈ کو آبات کریں اپنی سگرٹ نوشی جو ہے نا اب ہم اگر کسی پر یہ کہنا کہ بھی سگرٹ نوشی چھوڑ تو وہ نہیں چھونتا اس کو پھر یہ بتانا پڑتا ہے کہ اس کی آگے جو آپ کی بڑی تو پھر کمپلیکیشنز کیا ہوں اس کے جو آگے اثرات کیا ہوں گی جب وہ اثرات سنتا ہے آج کل آپ دیکھیں نا ہر دوسرے چوتھا بندہ جو نے اس کے کڈنی ڈائیلیسز بڑھا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی برینڈ سرکولیشن ہے بوڈی کا فرو ہے اس کی انٹرسٹائن سسٹم ہے نظام نظام ٹھیک نہیں ہے فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے کھانا زیادہ ہے اب سب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ٹی کنوں سے کھانا نہیں کھا میں نے کہا جی میری اچھتی سال آئے جو ہوگی میں نے آج تب کوئی بھوک سے مرتے نہیں دیکھا اوبر لوڈڈ ہوتے ہیں ہم نے مرتے ہوئے دیکھیں موں سے کھانا پائے رہا لوگ مر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے یہ کہا کہ مجھے روٹی نہیں ملی اور میں مر گیا اسی طرح جو سگرٹ والے ہیں اگر وہ بلکل چھوڑ نہیں سکتے تو وہ کم کرنا شروع کر دیں مثلا ایک ڈبی پیتے ہیں تو وہ اس کو ہاف کر لیں پھر تھوڑا سا کام کریں step by step step down کریں اس کی جیسے اپنے انوارمنٹل بات کی تو جب آپ کی شادیاں ہوتی ہیں تب بھی ہم نے دیکھا کچھ لوگ سگرٹ چھوڑ دیتے ہیں مثلا جس فیملی ان کی شادی ہوتی وہ فیملی بڑی سوڑی ہوتی ان میں کوئی سگرٹ نہیں پیتا اب یہ بندہ جا کے جہاں پر کوشش کرتا بھی تو شرمندہ ہوتا ایک دو چار دفعہ پیتا ہے پھر بچے ہوتے ہیں وہ step by step چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں اپنی ویچو یا جتری بھی پینل قوامی تنظیمیں پکڑ کے آپ کا سگرٹ نہیں چھوڑا سکتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے اور خطے کے مطابق ڈیزائن کرنا کہ کون سا خطہ اس وقت کس بیماری میں کس لیول پر جا رہا ہے اس لیول کے اوپر جا کے وہ گائلر بنا کے وہاں کی کورمنٹ کو بھی انفروم کرتے ہیں وہاں کی جو لوکل اینجیود ہوتی ہیں ان کو ساتھ ملا کے تو لوگوں کے لیے اویرنس پیدا کرتے ہیں ابائی پیدا کرتے ہیں یہ آگے پکڑ کے آپ کا سگرٹ نہیں شن سکتے ان کا کام ہے صرف اگائی دینا اور وہاں کی تنظیموں کو ساتھ ملا کے لوگوں کو بیل اویر کر کے ان کی زندگی آسان لگتے ہیں برکل بہت اچھی بات کیا آپ نے مسارہ اب تمباکو نوشی کو یا سگرٹ کو ختم کرنے کے لیے مزید کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو جو یہ ہم کہتے ہیں نا نو سموکنگ کیمپس یہ کوئی علاج نہیں کیونکہ اب آپ دیکھئے کہ اسی کیمپس کے سو گز کے اندر اندر آپ کو پچاس دکانے بار مل جائیں گی جہاں پہ وہ بیٹھ کے جو ہے سگرٹ پیلے ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک چیز کو کرنا ہے تو اس کو مکمل طور پر کیا جائے ایسے چگیں ایسے کیوسک جہاں پہ وہ کٹھے ہوتے ہیں اور سگرٹ وہاں پہ آویلیبل ہیں ان کو یونیویسٹریز کی خون سے دور کرنا ہونا اگر آپ حکومت کی یونیویسٹریز کو دیکھیں تو وہ اتھرے بڑے بڑے کیمپس ہیں کہ ان کے قریب ایسی کوئی شاپ نیزر نہیں آئے گی لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ یونیویسٹریز کی پرائیویٹ ایکنیمیاں کی تو ان کے نزدیک آپ کو یہ حد تمام کی تمام مل جائیں گے ایک جوہر ٹاؤن میں میں نام نہیں ہوں گا اسے اس جن کا لیکن جوہر ٹاؤن میں وہ ایک چوک کے بلکو قریب ہے اور اس چوک کے ساتھ جو دکانیں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ تقریباً 35 دکانیں جو میں نے کود کاؤن کی ہیں اس کی سراؤننگ ہیں جہاں ویبی ہے اور وہ کہیں پہ لکھا ہے ویب بار کہیں پہ کچھ لکھا ہوا ہے شاپس ہیں اور وہ کیوں اس علاقے میں بن رہی ہیں جہاں پہ کہ وہ یونیورسٹی کالیج جو ہے اس موجود ہے اسی طریقے سے بہت ساری جگہ جو ہے اور بھی جہاں پہ آپ کو ایکیڈیمیا پرائیویٹ زیادہ نظر آ رہے ہوں گے یہ نہیں کہ میں ایکیڈیمیا کے خلاف ہوں پرائیویٹ انسٹیٹوٹس ہونے چاہیئے لیکن ان کے باہر بھی وہی کچھ اپلائی ہونا چاہیئے جو سرکاری طور پر حکومت کی اپنی یونیورسٹریز کے باہر اس وقت اپلائی ہوتا ہے تو اس چیز کو کیا کرنا بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب آپ آخروں میں آپ سے چاہوں گے کہ آپ عوام کو پیغام دیں کہ تمباک و نوشی کو کس طرح سے چھوڑیں جی ناظرین میں آپ کو ایک خوبصورت پیغام یہ دوں گا کہ ڈاکٹر تو اپنے لئے ایک ہی میں تو ہمیشہ اپنے لئے ایک ہی شیئر استعمال کرتا ہوں وہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کامانا ہمارے پروفیسر یہ کہتے تھے کہ آپ کی زندگی میں تین سٹیپ آتے ہیں نمبر ایک ہوتا ہے کہ آپ لرن کرتے ہیں نمبر دو ہوتا پھر آپ ارن کرتے ہیں نمبر تین ہوتا پھر آپ ریٹرن کرتے ہیں پہلے ہم نے اس معاشرے سے سیکھا پھر ہم نے سیکھنے کے بعد ہم نے ارن کیا یعنی ہم نے کمانا شروع کیا پھر اب ہمارا جو اس وقت وقت ہے وہ ہے ریٹرن کرنے کا ریٹرن کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے لیا اب ہم اپنے معاشرے کے لئے اور فلائے انسانیت کے لئے لوگوں کو ان کی زندگیاں آسان بنانے کا فرمولہ بتائیں اور وہ کیا ہے سگرٹ روشی کوئی اچھا عمل نہیں ہے جس طرح آپ روٹی کھاتے ہیں روٹی کھائے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے لیکن سگرٹ جو ایسی چیز نہیں ہے جس کو لئے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے یہ آپ کا ایکسٹر آرڈرنی ایک شوق ہے یہ ایک اڈکشن آپ نے پار لی ہے جب آپ چاہیں جس وقت چاہیں آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن جب آپ منٹلی کسی چیز کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو اس سے روک نہیں سکتی اس لئے آپ نے اپنے اوپر رحم کریں معاشرے پر رحم کریں اپنے بیو بچوں پر رحم کریں اپنے خاندان پر رحم کریں اور اپنی سوسائیٹی پر رحم کریں اور اپنے آپ کو سگرن نوشی سے دھوک کریں جی ڈکر نور اب آپ پیغام دیں جی میرا تو والدین میرا والدین کے لیے اور جود کے لیے آپس کے فاصلے کم کریں میرے آپس کے فاصلے کم کرنے سے مدرات کیا ہے یہ جو آپ موبائل دے کے گھر میں کھانے کے لیے بچے کو بلانا ہے تو آپ موبائل پر اس کو میسیج دے لیں یہ جو سنس لینا اس کو چھوڑ دیں گھر کے اندر کم از کم گھر کی وہ جو ایک سینٹیٹی ہے کہ یہ گھر ہے یہ ایک کمبہ ہے یہ ایک فیملی ہے وہ دوری آپس میں دھوک کریں اور بچوں کو اس حد تک انڈیپینڈنٹ مت کریں کہ وہ آپ کو کمرے میں باند رہے ہیں اور کمرے سے جب بھی وہ نکلیں تو وہ جو آپ نے کام کا ہے اس کے لیے نکلیں بلکہ آپ اس طریقے سے اکٹھے ہوں شام کو اکٹھے بیٹھیں بیٹھ کے ایک دوسرے کی مسائل سنیں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں بھی کریں پہلے بچے آر کے بتاتے ہیں میرا دوست جو ہے نا اس نے مجھے یہ چیز بتائی اب وہ بچے نہیں بتاتے ہیں اب بچے جو ہے وہ آپ نے کمرے میں کہیں سیلے جا کے چیزیں رکھیں اور اس کے بعد بیزی ہوگے تو یہ ڈاٹ ساپ کی بات بلکہ صحیح ہے کہ ارننگ کا کام تو ہو جائے گا بچے رات کو بھی بیٹھ کے ارننگ بھی جابز کر رہے ہیں لیکن ارنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ریٹرن بھی تو کر رہے ہیں تو ریٹرن میں سب سے پہلے کون آتا ہے والدین ان کو بھی ریٹرن کرنے کا سوچیں ان کے بارے میں سوچیں کہ بچے کس طریقے سے والدین کو جو ہے وہ ریٹرن کر سکتے ہیں اور سموکنگ وغیرہ سب کچھ کم ہو سکتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ سارے آپس میں بیٹھ کے کوئی اسکشن پڑھائیں گے رکھیں ایک دوسرے سے بات کریں رات کو جو تین تین بجے یا دو دو بجے وہ جو باہر آتے ہیں اپنا پھوڑ لے کے اور کھانے میں پتہ نہیں کیا کچھ لہا رہے ہیں ان پر بھی نظر رکھیں خدا رات اپنے کمرے میں باننا ہو جائیں یہ بھی دیکھیں کہ بچے منگوانے والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا رات کو یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہوتی ان میں کئی چیزیں آتی ہیں ہمیں بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ اس کو کس طریقے سے اب تو ویب سائٹس موجود ہیں نا وہ ویب سائٹس کے اوپر جاتے ہیں ان بچوں کو بتایا انہوں نے ان کو کس طریقے سے وہ چیز آرڈر دینے ہیں وہ انٹرچینمنٹ کھا گیا یہ سارے چیزیں سٹاپ کرنا ہو جائیں تینکیو آپ دونوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی اور انفرمیٹیو باتیں کی ہیں آپ دونوں کی انتہائی مشکور ہوں آپ لوگ آئی ہیں میں امید کرتی ہوں آج آپ نے ہمارے اس پروگرام سے بہت سی معلوماتی باتیں سکھی ہوں گی اسے آپ نہ صرف اپنے اوپر اپلائے کریں گے بلکہ اپنے دوستوں اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ